hi guys welcome back to my youtube channel امید کہتا ہوں اتمام لوگ خیر وافیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے میرا thumbnail دیکھ لیا ہوگا آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ملیشیا میں لوگوں کو کس طرح لوٹا جاتا ہے تو سب سے پہلے نئے آنے والے ویور کے لیے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کی آپ کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہر میری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن ملتا رہے ویڈیو ملتی رہے تو چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف تو ملیشیا میں میں نے جہاں تک دیکھا اور میں نے کچھ لوگ مجھے اس طرح کے ملے بھی ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا سکیم ہوئے ہیں لوگ اجنٹ بن کر ان کو یہ بتاتے ہیں ایک تو یہ کہ آوٹ پاس ویرا کھل گئے ہیں تو آپ مجھے اتنے پیسے دے دو میرا امیگریشن میں بندہ ہے تو میں آپ کو اتنے دن میں آوٹ پاس کروا کے دے دیتا ہو تو وہ پیسے کھا کے اس کے بعد ان کا وٹساب نمبر ہی بند کر دیتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا دوسرا جو سب سے بڑا اس ٹیم چلنے والا ہے ملیشیا میں جو وزٹ ویزے پہ لوگ آتے ہیں وزٹ ویزے پہ جو لوگ آتے ہیں تو ان کو لوگ اس طرح کے ملتے ہیں کچھ اس طرح کے میں سب کی نہیں کہتا لیکن کچھ اس طرح کے ملتے ہیں جو میں نے خود لوگ اس طرح کے ملے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا سکیم ہوا ہے کہ ان کو کہتے ہیں آپ ہمیں تین سو چار سو رنگٹ دے دیں ہم آپ کو کام پہ لگوائیں گے تو وہ ان سے رنگٹ وغیرہ لے لیتے ہیں تو کچھ دن کام وغیرہ دیتے ہیں اس کے بعد وہ کوئی نہیں کوئی اس طرح کا بھانہ بنا کے ان کو کام سے بھی نکلوا دیتے ہیں اور جو ان سے پیسے لیے ہوتے ہیں وہ بھی کھا جاتے ہیں اور کچھ تو کام بھی نہیں دیتے ایک دن بھی نہیں دیتے اور پیسے لے کے غائب ہو جاتے ہیں تو احشیر رہیں ایسے لوگوں سے ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں کیونکہ حرام کھانے والا انسان کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گا کسی چیز اس کے دل میں یہ چیز نہیں آئے گی کہ یہ انسان یہ آدمی کتنی مشکلات ہیں کتنی مشکلات ہیں سہ کر اس جگہ پہنچا ہے یہ احساس اس آدمی کو نہیں آئے گا وہ صرف پیسے دیکھے گا اور اپنا لالچ دیکھے گا اس لیے ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں اپنے دماغ سے کام لیں اور کوشش کریں کوشش کریں کہ وزٹ ویزے پہ ملیشیا نہ آئیں اس ٹائم کام کے بھی وہ حالات نہیں ہیں بہت کم لوگوں کو کام مل رہے ہیں تھوڑا ٹائم کام کی بہت مشکلات ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی بہتر ہو جائیں گی لیکن کمپنی ویزے پہ آئیں کالنگ ویزے پہ آئیں اس پہ آپ کو کمپنی کی ذمہ داری ہوگی آپ کو کام دینا کام ہو یا نہ ہو آپ کو کمپنی بیسک آپ کی سیلری پے کری گی ہر حالت میں پے کری گی تو کوشش کریں لیگل طریقے سے آئیں اور ابھی جو حالات میری پچھلی ویڈیو پہ بھی بتایا تھا کہ امیگریشن بھی بہت ایکٹیو ہوئی ہے تو اس وجہ سے بھی بہت ماملہ رولیات چل رہے ہیں تو کوشش کریں کہ لیگل طریقے سے آئیں باقی کچھ بھئیوں کے کمنٹ سے میں ان کا بھی ریپلائی دے دیتا ہوں ایک دو بھئیوں کے تھے ایک تو بھئی پوچھ رہے تھے کہ آؤٹ پاس کتنے ٹائم کے لیے کھلتا ہے تو میرے پیارے بھئی آؤٹ پاس کا ٹائم کبھی تین ماہ کے لیے بھی کھل جاتا ہے کبھی چھ مہ کے لیے بھی کھل جاتا ہے یہ جب ان کا الاؤنس پہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے ٹائم کے لیے کھول رہے ہیں تو باقی ایک بھائی کہہ رہے تھے وہ آپ کا وٹس اپ نمبر تو میں اپنی بھائیوں میں اپنا ٹیلیگرام ایکاؤنٹ کا لنک بھی ڈال دوں گا آپ اس پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کیوں جو بھی حل پو سکی میرے نالج کے مطبق جو بھی حل پو سکی میں ضرور کروں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کریں